موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فارمڈیشن کلاسز میں اور آج کے اس کلاس میں ہم بات کرنے والے ہیں کلاس ایتھ کشمیری چپٹر نمبر 11 یعنی کہ جس کا نام ہے ماشدلر اور اس کے سوالات اور جوابات لے کر آج ہم حاضر ہیں سو اس سے پہلے کے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ چینل کی پلی لسٹ پہ جا کے کلاس ایتھ کشمیری پلی لسٹ میں وہ سارے ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں بھی آپ کو چینل کی پلی لسٹ کا جو ہے وہ یہ جو ہے آپ کو لنک مل جائے گا تو آپ وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں بڑا آپ چینل کو اگر سمپلی ویزٹ کریں گے تو وہاں کلاس ایتھ اردو کمپلیٹ سے پڑا رکھا ہے اردو سارے کلاس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے کشمیری چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں ماتس بھی شروع کر دیا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس چینل سے ساری چیزیں جو ہیں آپ تک پہنچائے جائیں گے چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بغیر کسی فردر ڈسکیشن کے پہلا سوال سوال نمبر ون کیا ہے لینگسٹرات ہائو کتکن چھ یوان بنانے لینگسٹرات ہائو جو ہوتی ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے تو اس کا جو جواب ہے جواب چھے لینگسٹرات ہائو بناو گوڈ لینگسٹرات ناوک ایک ماہرن اردشت اکونزائی یہ ہائو چھ چوکارٹن جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے ہمارے گھر میں فرائمز لگے ہوتے ہیں جن میں کھڑکیاں فکس ہوتی ہیں ان کو چوکارٹ کہا جاتا ہے چوکارٹ سے وہاں بناونا اور بعد میں ان کے اندر وہ جگہ بنائی جاتی ہے مانچ گن جسے نہیں کہیں گے مانچ کا جو ہمارے پاس کامب ہوتا ہے اس کو ڈالا جاتا ہے پچھے وہاں سے بدلاونا مانچ کرنے پچھے وہاں سے چینج کرنے بھی سوال نمبر رنچ گنج رائے کن مرچ یعنی کہ یہ جو رانی ہوتی ہے یہ جو ہماری کولنی ہے یہ گنچ آسان یہ چھا یہ مرچ آسان جسے ہم کہیں گے رائے بادشاہ ہوتی ہے رنچ آسان گنج مرچ لاسٹ یئر میں بھی یہ کوسٹین جو ہے ابجیکٹو ٹیپ میں پوچھا گیا تھا سوال نمبر تین مانچ تلرن کسچ مول مانچ تلر جو ہوتی ہے تو اس کا جو فادر ہے وہ کسے کہا جاتا ہے تو اس کا جواب ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مانچ تلرن مرچ آخ قسم آسان تچونا بہوال ٹھیک چا یہ چاہ سا زبردست لیزی اور یہی جو ہوتی ہے نر آج اسے ہم کہیں گے نر آئے ہے مانچ تلر ہے اس پورے گن کے اندر چار یا پانچ ہوتی ہیں ایک پورے گن کے اندر بہوال یا نر تلرن چھ مانچ تلرن ہن ہن مول آسان کارکون تلرن کم کم ونس پیٹ چھ ہیوان ویور جسے ہم کہیں گے سمراون کب کتنی ونس پی کارکون تلرن چھ اکو دو ونس پیٹ مرنستام ویور سمراون ٹھیک یہ ان کا کام ہے کارکون تلرن کم کام چھ پیمان کرن کارکون تلرن چھ کام چھ سیل ساف کرن لاروہ کھاوین ہائی وچ سفوئی کرن موم تراؤن فر بناوین گنچ روش کرن گن ہوا دار بناوین یور نیکٹر جسے ہم کہیں گے خوریمان آب کھاؤنت خوکناوین امز یم چھ کھ کائم یم کارکون تلرچ کران آئی ہوپ کے بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی سوال نمبر چھ بہوال تلوے کیایز چھو بازی گنمز کڈت یوان سننا میں نے آپ کو اگزام میں بھی لیسن کے دوران میں بتایا تھا کیونکہ بہوال تلرچ کہاں کام کران بلکہ باقی تلرچ خود زیاد کھاوان اور بہوال تلرچ تو کوئی کام نہیں کرتی ہے بیش یہ زیاد کھاوان کن ساتھ ہیم ساتھا گنہ سمج خورا کچھ کمی گیس اچ سور تسمج چھ بہوال تلرچ گنمز کڈنے یوان سوال نمبر ست ماش تلرن ہون کیا فائد چھو انسان جواب ماش تلرچ انسان سن کھتر وریا فائد من خاص کر ماش تلرن ہون تیار کور من ماش چھو ورین بیمارن علاج ام علاو چھو جس پڑھے کو ساس بیدی انسان انسان ماش تلرن پہلت پنن اوزگ یا روزگار چلاوان جیسے ہم کہہ سکتے ہیں حالی جائے کریو پور ٹھیک چھا نیکس سوال ایک پیٹ ترین دوہن تام چھو ونسانس تلرچ کھانن سفائی کران اس طرح سے دوہ تام چھو ونسانس تلرچ زیت لاروہ رچان چھیک چھا ایتے پڑ چھو ڈیر جائے شیمالڈی فیل کرت شی پیٹ دہ تام چھو دہ تام چھو ونسانس تلرچ لکٹے لاروہ رچان اوٹ پیٹ بہن دوہن تام چھو ونسانس تلرچ رہن کھاوانت چاوان کھا پیٹ اردہ دوہن تام چھو ونسانس تلرچ حایو ساف کران اردہ پیٹ وو دوہ تام چھو ونسانس تلرچ حایو چھو روچ راوٹ کران تو سوال چھو بیاک بونکن دن آمچن تلرن مطلق لکھیو چور چور جملہ کارکن تلر کارکن تلرچ بے پھلماد گن چھ سرائی کھایم چھو یم تلرن انزراوان سرون خود زیاد او بودی چھو یہاں زاسان کھایم کارلس منس چھ اکس کارکن ہنس واس ست ہفتہ یم چھ گوڑنک تر ہفتہ گنس اندر تباکی چور ہفتہ گن نبر ساف کران یا ہم نے پڑا ہے تو یہ اس کے بیسک ہے پیم پت گئی روئن آم پر چھو اکس گنس مز اکھ روئن آسان یہ چھو ٹھول تراؤن واجن واحد ماد تلر اہنوی ٹھولو مز چھو ترشوہ ان کس منحس تلرن ایران روئن چھو باقی تلرن خود بڑ آسان امسن سین چھو کارکن تلرن یعنی ورکر بی ہن کھود تے بڑ آسان بہوال تلرن یعنی درون خود لاکوٹ رائن چھن انسانس یا کنس حیوانس ٹوپ دیوان یدوائی امسنس ٹوپ کونسٹنگت آسان چھو تس چھن یرزان یعنی کہ پولن باسکٹ جو ہوتی ہے پولن گرینج کرا کلیک جو پھولوں سے رس وغیرہ جو ہوتا ان کے پاس ایک چھوڑا سا باسکٹ ہوتا ہے وہ اس میں کلیکٹ کر کے لاتے ہیں رائن چھن آسان سکی موم گلینڈ ویکس جو ہوتی ہے آسان تس چھن یمن چیزن حضورت پہوان بہوال تل رہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا بہوال تل رہے چھو تیمو ٹھولو پیٹ پرد گسان یم نبر یا جس کو ہم کہیں گے یم نبرج راوین چھ آسان یعنی کہ ان فرٹیلائزڈ ایکس جو ہوتے ہیں تمو سچ نیران یم چھ رائن ہن خود تھوٹ کارکن تل رہے تل رہن ہن خود زیٹ آسان یم چھن کھ کم کران بلکہ باقی تل رہن ہن خود زیاد کھاوان خورا کچھ کمی گسن کے سورتس مز چھ یم گنمز نیور کرنے یوان تنیبرکن چھو کینسن گنٹن مز بوش بوش کران مران بہوال تل رہن چھو وپر گنس مز گسنس کہیں پاو بندی تم چھے ہکان اوری اور گسے تو یہ بیسیکلی چار سے زیادہ ہو گئے ہیں اب سوال نمبر واحد ناوت اس مقابلہ لیکیو جمع ناوت اس طرح سے آپ نے نکھا ہے یہاں پہ تلر ٹھیک ہے تو یہ تلر ہو گئی ہمارے بس تلر تو تلر اس کا یوں ہوتا ہے کانگر جسے ہم کہیں گے کانگر تو تلر اتھا پوٹ گئی تلر کا آئے گا تلر کانگر کا کانگر اتھا پوٹ گئی گوگج گوگجے زتن زتنے لیج ٹھیک چھا تو یہاں پہ اس طرح سے گر گئر نر نیر یہ جو ہے اس کے واحد جمع ہیں اتھا پڑ گئی ان جسے ہم کہیں گے ان لٹ لج وحد جمع تو وحد جمع بیچ یوم آئی ٹھیک آل اتھا پڑ گئی واحد جمع ٹھول ٹھول دلیل چادر ٹھیک دوس دوس اتھا پڑ گئی یم واحد بے گئے ہیں جمع تو آپ دیکھ سکتے ہیں واحد جمع اور واحد جمع تبڑ گئی گئی زور جسے ہم کہیں گے زور یعنی کہ نہ سننے والا زور زور جسے ہم کہیں گے زوری یعنی کہ ٹونگر ٹونگری تو یہ کچھ واحد جمع ہیں ویسے اس کی آپ سب کو معلوم ہونے چاہیے یہ واحد جمع ہم نے آپ کو بتا دیئے نوٹ نوٹ ہوت ہٹ کیوم کیم کھونڈ کھینڈ تو پود اوڈ کرافتان ہوں دے استعمال تو تہنز وضاحت میکر بہت یاد پت کال سویی کھل کت ینول کال ٹھٹ سوپ اوز نماز پران پت کال سوچو کوشر بولان از کال پروس اوز سینس سکولس مز سینس مل لاغنا آمود پت کال لوگ چو اید گہس کن پکان از کال تمو لون دائن از کال یم ناوید کریو جملن مز استعمال یوت ین یم چھان سورت اسمز استعمال سب دان کن ماد سورت اسمز ہمیں یہ دکھانا ہے کہ یہ نر صورت میں استعمال ہو رہے ہیں کہ یہ تلر چھم ماج گنس مز یور سمراوان ماد کار کن تلر چھ گنش سر ایک قائم انزراوان نر ٹھول رن چھ گنس اندر ٹھول دوئی قسم مکتراوان تو نر آگر گو ماج تلر چھ ماج چھ آگر آسن نر ماج تلر چھ ماج گنس مز یور سمراوان گو ماد گرمی بہوال تلر چھ گنس مز گرمی پرد کران ماد یہ تیپڑ گو گن گنش سر ایک قائم چھ کار کن تلر انزراوان ماد یہ تیپڑ گو جسے ہم کہیں گے یعنی کہ کھو بیسکلی یہ ورڈ یوز کرنا ہے لارو چھ کھو کرت بڑان یعنی کہ نر یور تلر چھ ماج گنس مز یور سمراوان آب کار کن تلر چھ گنو آب ہوک ناوان یہ مسا گئے نر بیسکلی تو یہاں پہ ہمارا جو آج کا ویڈیو ہے وہ مکمل ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا کانسپٹ جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ان کے بان چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچائیں تو آپ کو اس کا کانسپٹ جو ہے یا نوٹیفکیشن جو ہے سب سے پہلے محصول تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ہونے کے بانے